مسلمانوں سیم کیسیار کو پہچانو تلنگانہ اسٹیٹ کے دو جوانوں نے ملک کی حفاظت کرتے کرتے بارڈر پر اپنی جان خربان کر دی جس میں سے ایک نل گنڈا کے سنتوش بابو صاحب اور دوسرے ہیدر آباد اول سٹی کے فیروس خان صاحب پندرہ جون دوہزار بیس کو جب چینہ بارڈر پر سنتوش بابو صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت تلنگانہ اسٹیٹ میں سب سے پہلے ان کے غم میں میں نے کینڈل مارچ نکالا ان کی شہادت کے چھ دن بعد کیسیار صاحب ان کے گھر وزٹ کرے اور ان کی وائف اور بچوں سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ان کی میسیس کو پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا سات سو گھرز بنجرائز میں زمین دی اور ان کو جوائنٹ کلیکٹر کا جوب دیا گیا کیسیار صاحب کے اس اقدام سے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ان شہید کی بیوی اور بچوں کا یہ حق تھا وہیں دوسری طرف پندرہ اکٹوبر دو ہزار تیرہ میں جب فیروس خان صاحب شہید ہوئے اس کے بعد ان کو بھی کچھ رخم دی گئی دو سو گھرز زمین بنجرائز میں دی گئی اور ان کو ایمارو جوب کا آفر کیا گیا ان کی وائف کو مگر ان کو آٹھ مہنے کی معصوم بچی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جوب کرنے سے انکار کر دیا تو امیڈیٹ انہیں پیٹرل پمپ کا لیسنس ایشو کر دیا گیا مگر نومبر ڈیسمبر 2013 کے ٹائم پہ ہمارے یہاں پر سپریٹ تلنگانہ کے لیے بہت گڑبر چل رہی تھی کئی بچے سوسائٹ کر رہے تھے اور کئی یہاں کے منسٹرز سپریٹ تلنگانہ کے لیے اپنی منسٹری سے ریزائن کر چکے تھے سارا گورنمنٹ کا سسٹم ٹھپ پڑا ہوا تھا اسی اسنا میں سونیا گانڈی میڈم نے سپریٹ تلنگانہ کر دیا اور اس کے بعد الیکشن ہوا پھر الیکشن کے بعد کیسی آر صاحب سی ایم منے کیسی آر صاحب سی ایم منے کے بعد اس شہید فیروس خان صاحب کی میسیس محترمہ فیروس خان صاحب کی پہلی برسی یعنی پندرہ اکٹوبر 2014 کو ان کی میسیس نے کیسی آر صاحب کو پرسنلی ایک ریکویسنگ لیٹر لکھا اور کہا کہ کیسی آر صاحب میرے شہر نے میری میرے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کے لیے اپنے جان خوربان کر دی میرے پاس یہ لیسنس ہے اس لیسنس کے لیے مجھے گورنمنٹ لینڈ میں سے کوئی لینڈ رینڈ پہ لیس پہ دیجئے تاکہ میں اس شہید کی کہ بچوں کو اچھی طریقے سے اسے ہونے والی آمدانی سے اچھی طریقے سے پرورش کر سکوں اور ساتھی ساتھ کسی ریونیو آفیسر کی مدد سے فیروس خان صاحب کی میسیس محترمہ نے اس لیٹر میں سولہ زمینوں کی نشاندہی کی جہاں پہدر آباد اور رنگارڈی ڈیسٹک میں جہاں پر مین روڈوں پر گورنمنٹ لینڈ خالی رکھی ہوئی ہے ان سولہ لینڈ مارک میں سے کوئی بھی ایک مجھے زمین دیجئے مگر آج چھ سال ہو چکے کیسی آر صاحب کے کان پر جون تک نہیں دوڑی اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا نام فیروس خان تھا تو یہ بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے یہ سارے تفصیلات فیروس خان صاحب کے سوسرے صاحب سے ملاقات کر کے ان سے حاصل کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب ان لوگ کے سارے چھ سال میں کوئی ریسپونس نہ ملنے کے بعد جب ان لوگ ہمت ہار چکے تو دو دن پہلے یعنی نو اکٹوبر دوہزار اکیس کو میں نے ان کو ورگ بورڈ لگ جا کر ورگ بورڈ میں ایک اپلیکیشن سیبمیٹ کیا میں نے بتایا کہ چیئرمن ورگ بورڈ سلیم صاحب کو اور سی ای او صاحب کو بتایا کہ اتنے ورگ بورڈ کی پراپرٹیز ہیں اس شہید کے بیوی کو کوئی ایک زمین ورگ بورڈ کی پراپرٹیز میں سے لیسنس پیٹرول پمپ دالنے کے لیے کوئی ایک زمین لیس پر دیجئے شاہد کیس کا ریسپونس ابھی کتے دن میں آئے گا یا نہیں آئے گا مجھے معلوم نہیں مگر انشاءاللہ میں اس کے لیے برابر کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ شہیدوں کے ساتھ بھی تیلنگانہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے دوسری اہم بات کیسی آر صاحب نے ریسنٹلی ایک فری کرنٹ کی ایک اسکیم سٹارٹ کی جس کے تحت دو پروفیشنلز کو یعنی دھوبی اور حجام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الیکٹرسٹی بل ماف کر دیا گیا اگر کیسی آر صاحب چاہتے تو یہ اسکیم کو وائٹ راشنکار سے جوڑ سکتے تھے مگر انہوں نے صرف اس اسکیم کو پروفیشنلزم سے جوڑا کیونکہ شاہد کہ ان کو پتا ہے کہ ان دو پروفیشنلزم میں مسلمان زیرو پوائنٹ ون پرسن بھی نہیں ہیں شاہد کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس اسکیم سے دور رکھنے کے لیے اس اسکیم کو دو پروفیشنلزم سے جوڑا دو بھی کارٹ لواڑ کو نے کرنٹ گانی وارڈانیٹی گوڑا دیسمبر ماہ سننچی فری پاور سپلائی ربطان چیستہ ہندی وہیں کانگریس کے دور میں جو بھی اسکیم آتی تھی جیسا کہ آریو گشری ہو یا اسکولرشپ ہو یا شادی مبارک ہو یہ سارے اسکیمز کو وائٹ راشنکار سے جوڑا جاتا تھا تاکہ اسٹیٹ کے ہر کمیونٹی ہر کاسٹ کے غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے کیسیار صاحب کو چاہیے تھا کہ اس فری کرنٹ کی اسکیم کو بھی وائٹ راشنکار سے جوڑتے تاکہ سارے اسٹیٹ کے غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے تیسری اہم بات کیسیار صاحب نے ایک اور اسکیم سٹارٹ کی دلید بندو جس کے تحت ہر دلید غریب فیملی کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے کیسیار صاحب آپ ہی کی صدیر کمیٹی نے صدیر کمیٹی کی ریپورٹ نے یہ ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کی کہ ہمارے اسٹیٹ میں تلنگانہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ مسلمان ہے آپ کو چاہیے تھا کہ دلید بندو کے ساتھ مسلم بندو بھی سٹارٹ کرتے تاکہ دلیدوں سے زیادہ تلنگانہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کی غریبی زیادہ ہے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا جب آپ کے اوپر پریشر بڑھنے لگا تو اس کے بعد آپ نے 6 اکٹوبر 2021 کو یعنی آج سے چار دن پہلے آپ نے مسلم بندو کا بھی اعلان کیا اور مگر بات آپ نے اعلان میں ایک لچک باخی رکھی آپ نے اعلان کیا کہ مسلم بندو بھی سٹارٹ کیا جائے گا دلید بندو کی طرح مگر اس کے لیے مسلمانوں کو سبر کرنا پڑے گا یہ جو سبر کا الفاظ آپ نے استعمال کیا یہ سبر سے ہو سکتا ہے کہ پچیس سال ہو یا تیس سال چالیس سال وہ بھی اگر آپ بتا دیتے تو بہتر ہوتا تھا کیونکہ آپ نے یہ مسلم بندو کے اعلان کی طرح اس سے پہلے ایسے ایک ہزار اعلان آپ کر چکے ہم ان کے کچھ اعلانات پر نظر دالیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سی ایم کے سی آر کو پہچانو اللہ حافظ